اسلام علیکم فرینڈز امیر ویلکم ٹو بیسٹ آن لائن ارننگ میتھڈز میں ہوں آپ کا ایڈمین راج عبدالعیمان جیسا کہ آپ سب لوگ کا معلوم ہے کہ ہم جونسے آپ کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں ابھی لاسٹ جونسے ہم ٹریڈنگ ابھی میں نے لیٹرس جونسے شروع کی ہے اس کا اپلوڈ کر دیا آپ اس کو بزرور دیکھئے گا ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور نئی ٹریننگ کا آغاز کیا ہے وہ ہے گرافک ڈیزائننگ اس وجہ سے ہم نے سٹارٹ کیا کیونکہ اکثر لوگ جونسے ہیں وہ فری لانسنگ کے ذریعے پیسہ کمانا چاہتے ہیں پر ان کے پاس سکلز نہیں ہیں تو وہ ہمیں جونسے ای میل یا میسیج کر رہے ہوگتے ہیں کہ ہمارے پاس سکلز نہیں ہیں یا ہم فری لانسنگ سے ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کس طرح کریں تو سب سے پہلے جونسے ہم نے ان کو یہی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سکلز سکھیں تو وہ کہتے ہیں ہم سکلز کہاں سے سکھیں ہمیں کوئی گائیڈ لائن دینے والا نہیں ہے تو اسی سنسلے میں جونسے میں نے یہ کورس جونسے تشکیل دیا کہ ہم جونسے گرافک ڈیزائننگ کا ٹوٹل کورس بنائیں گے جس سے لوگ مستفید ہو سکے اس کورس میں جونسے ہم ٹوٹل گرافک ڈیزائننگ سکھیں گے اب میں تھوڑا سا آپ کو گائیڈ لائن دیتا چلوں کہ گرافک ڈیزائننگ ہے کیا گرافک ڈیزائننگ جونسی ہے وہ ٹائپو گرافی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ کسی بھی ورڈنگ کا استعمال کر کے ورڈز کا ڈیزائن بنایا جا تو وہ بھی گرافک ڈیزائننگ میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ فوٹوز ریڈیٹ کرنا یہ بھی گرافک ڈیزائننگ کا ایک قصہ ہے دین جونسی ہے ایلسٹریشن کرنا کسی بھی جونسی ہے پکچر کو یا کسی بھی لوگو یا ڈیزائن کو کوئی بھی ڈیزائن ہو آپ نے اس کو ہو بہو اپنے انداز میں اس کو ڈیزائن بنانا اس کو کہتے ہیں ایلسٹریشن ایلسٹریشن کی جونسی ہے کچھ ایگزیمپل میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ گوگل پہ جائیں یہاں پہ لکھیں ایلسٹریشن ایلسٹریشن یہ دیکھیں یہاں پہ مختلف قسم کی دیکھیں کافی ڈیزائن ہے کہ ہو بہو اسی چیز کو ایک اپنے انداز سے بنانا تو یہ وہی چیز ہے انشاءاللہ جونسی ہم جونسی ان کو باری باری جونسی سکھنے کوشش کریں گے ہمارا جونسی آغاز کس سے ہوگا وہ ہے تین ایک بیسک ساؤٹویرز ہیں جو گرافک ڈیزائنن کے لحاظ سے بہت مقبول ہیں فرسٹ نمبر پہ اڈوب فوٹو شاپ یہ اس کو زیادہ تر لوگ کہتے ہیں فوٹو شاپ اور یہ اڈوب والوں کی پروڈکٹ ہے اس کے بعد ہے کوریلڈرا کوریلڈرا جونسی ہے کافی عرصے سے شروع سے ہی گرافک ڈیزائنن کے لحاظ سے کوریلڈرا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ زیادہ تر کوریلڈرا پریس والے ڈیزائنرز وہ لوگ یوز کرتے ہیں کوریلڈرا میں کپڑوں کی ڈیزائن بھی بنتے ہیں ٹی شٹ کی ڈیزائن بھی کافی قسم کے جونسی ہے ڈیزائن بنتے ہیں دین لیٹر جونس ہے اڈوب فوٹو شاپ نے اس کی جگہ لے لی پر ابھی بھی کوریلڈرا کا استعمال اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوتا تھا اڈوب فوٹو شاپ میں بھی کچھ ایڈوانس فیوچرز آگئی ہیں جو ایڈوانس فیوچر فوٹو شاپ میں ہیں وہ کوریلڈرا میں نہیں ہیں جو کوریلڈرا میں ہیں وہ فوٹو شاپ میں نہیں ہیں دین اس کے بعد ہے ایک اور اڈوب والوں نے پروڈکٹ حال ہی میں تین چار سال پہلے لانچ کی اس کا نام ہے اڈوب ایلسٹریٹر اڈوب ایلسٹریٹر ایک بہت ہی ایڈوانس فریجن ہے اڈوب والوں کا اس میں دونوں ہی اڈوب فوٹو شاپ اور کوریلڈرا کے فیوچرز آبیلی بل ہیں اڈوب ایلسٹریٹر کو استعمال کرنا تھوڑا سا مشکل ہے پر اگر آپ اڈوب فوٹو شاپ کوریلڈرا کو پہلے سیکھ لیں تو آپ کے لیے اڈوب ایلسٹریٹر پر کام کرنا مشکل نہیں ہوگا تو اسی کورس میں جون سے ہم یہ تینوں انشاءاللہ کور کریں گے فرسٹ ہم جون سے سٹارٹ لیں گے اڈوب فوٹو شاپ سے دین کوریلڈرا اور دین اڈوب ایلسٹریٹر اڈوب فوٹو شاپ کے لیے ذہری بات ہے آپ کو اڈوب فوٹو شاپ کا سافٹ ویلی ڈاؤنولوڈ کرنا پڑے گا وہ آپ کس طرح ڈاؤنولوڈ کر سکتے ہیں نیچے اگر آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں تو وہاں پہ میں نے ایک لنک دیا ہوا آپ اس لنک کو جسٹ کپی کریں کپی کرنے کے بعد براؤزر میں پیسٹ کریں اور دین انٹرپریس کر دیں اس لنک سے ایک آپ کو فائل ملے گی اس کو ڈاؤنولوڈ کرنے سے پہلے یہ ضرور چیک کر لیں کہ آپ کے پاس ٹورنٹ ضرور انسٹال ہونا چاہیے ٹورنٹ کیا چیز ہے ٹورنٹ جو انسہ ہے آئی ڈی ایم کے مقابلے میں یوز ہوتا ہے اس سے ہم ہیوی فائل لارج فائل جو انسی دو تین جی بی چار جی بی پانچ جی بی دس جی بی فائلیں ہوتی ہیں وہ ہم ٹورنٹ سے ڈاؤنولوڈ کرتے ہیں ٹورنٹ کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ پی سی بند بھی کرنے تو وہ جو انسی ڈاؤنولوڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ رکھی رہتی ہے جب آپ پی سی سٹارٹ کرتے ہیں ڈاؤنولوڈنگ آٹومیٹک وہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس سے نہ ڈاؤنولوڈنگ میں مسئلہ آتا ہے اور نہ یوزر پریشان ہوتا ہے جو ڈاؤنولوڈ کرنے مال ہوتا ہے سو ٹورنٹ آپ انسٹال کس طرع کر سکتے ہیں گوغل میں جائیں گوگل میں جا کے یہاں پر ووضی ووضی ڈاؤنولوڈ لکھیں وی cultura لعیک ویوزرز ڈی و ڈی و ڈی و ڈی او ڈی ، اور یہ 1 ہے اریک بہت ہی کس طرح نیجم کی تھی اپس وج کا Study مزے لے رہے ہیں مزے لے رہے تنی سوری مطلب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس سے جونس ہے ہم یوزر کی ٹریکنگ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہونی والی فائل کہاں سے آ رہی ہے اور اس میں جونس ہے وائرس کے بھی خدشات نہیں ہوتے کہ آپ کے سسٹم میں کوئی وائرس آ جائے تو سٹارٹ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دیں اور دین اوپن کریں بینہ تو یہ انسٹال کیا ہوا ہے یہاں پہ جونس ہے یہ کچھ ٹائم لے گا تقریباً ایک دو منٹ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کے لحاظ سے تو آپ نے اس کو انسٹال کر لینا ہے اپٹر انسٹالیشن آپ جونس ہے اس کو یہاں سے ویوز ایڈی لکھے سٹارٹ میں جا کے یہاں پہ لکھیں ویوز ایڈی اور اس پہ انٹر کال دیں تو اب اس کا ڈائش بورڈ اوپن ہو جائے گا آپ اس کو بھی دیکھ لیں اپٹر انسٹالیشن آپ کے پاس کس طرح کی سیٹنگ آتی ہے یہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ورزی بیٹ ٹورنٹ کلائنٹ اوپن ہو گیا اپٹر انسٹالیشن جونس ہے آپ نے جو میں نے فائل بتائی ہے آپ نے اس لنک کو کاپی کر کے براوزر میں پیسٹ کرنا ہے اور انٹر پریس کرنا ہے تین یہاں پہ ڈاؤنلوڈ تھرو یور براوزر اس پہ آپ کلک کر دیں تو ایک چھوٹی سی فائل ہے اس کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے خود بخود آپ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ آپ کے سائیڈ پہ آ جائے گی جو ہی ڈاؤنلوڈ ہوتی جاتی ہے آپ نے اس کو پہ ایک دوہہ کلک پریس کرنا ہے اور یہ آٹومیٹک جونس ہے ووزی بیٹ ٹورنٹ کلائنٹ میں اوپن ہو جائے گی اور یہاں سے آپ براوز کر کے اس کی لوکیشن سیٹ کر سکتے ہیں نہیں تو اس کو ڈیفارٹ ہی رنے دیں اور روکے پریس کر دیں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گی اس کی ٹوٹل جونسا فائل سائز ہے وہ ہے 1.91 جی بی تو تھوڑا ٹائم تو لے گا پر جونسا اس کو ڈاؤنلوڈ کیے بغنا آپ جونسا گرافک ڈیزائنگ بھی نہیں سیکھ سکتے میرے پاس تو یہ ڈاؤنلوڈ ہوا ہے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح دیکھنا ہے کس طرح آپ کو پتا چلے گا کتنے پرسنٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے ابھی کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا ایک سے دو منٹ تو یہ جونسا ہے ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو گئی ہے یہ کچھ چیکنگ کر رہا ہے 46% ہو گئی ہے 53% 62% یہاں پہ یہ سائز شو کر رہا ہے رائٹ سائٹ پہ 1.91 جی بی ہے ابھی یہاں پہ سپیڈ شو کرے گا کہ آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ کے لحاظ سے کتنی سپیڈ آ رہی ہے اور یہاں پہ ای ٹی اے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیمیٹی ٹائم جونس ہے کتنی ٹائم میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اگر آپ کی لائٹ چلی جاتی ہے ڈاؤنلوڈن کے دوران تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ یہاں دوبارہ آن کریں گے دوبارہ جونس ہے وزی اوپن کر لیں تو ڈاؤنلوڈن آٹومیٹک سٹارٹ ہونے شروع ہو جائے گی جہاں پہ بھی رکھی ہوگی ابھی یہ میں آپ دو گھنٹے مانگ رہا ہے ایک گھنٹہ پچاس منٹ تقریباً میری سپیڈ تھوڑی زیادہ ہے شاید آپ کی سپیڈ میرے سے بھی زیادہ ہو بارال جونس ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں میرے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوا پہلے سے پڑھا ہوا ہے اس کی ڈیفارڈ لوکیشن جونسی ہے آپ ڈاکومنٹس سٹارٹ میں جا کے ڈاکومنٹس پہ کلک کریں تو یہاں پہ یہ موضوع ڈاؤنلوڈ کا ڈاؤنلوڈ کا فورڈر ہوگا اس پہ ڈبل کلک کریں تو یہ ڈاؤنلوڈ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے اڈوب فوٹشاپ سی سی فورٹین پوائنٹ ٹو فائنل ملٹی لینگویج یہ میں پاس کافی فائلیں ہیں پر آپ کے پاس تو یہی ایک فائل آئے گی تو آپ نے جونسا اسی فولڈر کو اپن کر لینا ہے اس میں مزید اور فولڈر ہیں تو اس کی انسٹالیشن کس طرح ہوگی اس کی انسٹالیشن تھوڑا سی کمپلیکیٹڈ ہے پر جونسا میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے انسٹالیشن کرنی ہے اس کو مکمل طور پر انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنا انٹرنیٹ ڈیسیبل کرنا ہے وہ کس طرح ہوگا آپ کو اس کے لیے کوئی تارشار اتارنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ نے جسٹ جونسا ہے یہاں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں سسٹم کی سپیڈ بھی تھوڑی سی سلو ہونا شروع ہوگی ہے مرحل آپ نے یہاں پہ یہ ایرو ہے اس پہ کلک کریں یہاں پہ یہ نیٹ ورکنگ کا اپشن آ رہا ہے اس پہ اگر آپ کرسل لے جائیں گے تو یہاں پہ لکھا ہے نیٹ ورک انٹرنیٹ اسس اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے لیپٹ کلک اوپن نیٹ ورک اینڈ شیئرنگ سینٹر اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ چینج اڈاکٹر سیٹنگ اس پہ آپ کلک کریں پھر رائٹ کلک کریں اور دن ڈیسیبل پہ کلک کر دیں تو آپ کا دیکھیں انٹرنیٹ نوٹ کنیکٹی نو کنیکشن آر ایویلیبل انٹرنیٹ کنیکشن ڈیسیبل ہو گیا دن آپ نے واپس فولڈر میں آنا ہے ڈو فوٹشاپ سی سی ورجن ہے اس کے فولڈر کے اندر آکے آپ نے سیٹ اپ کی فائل اوپن کرنی ہے ڈبل کلک کر کے تو یہ سٹارٹنگ ہو جائے گی میں اس کو انسٹال نہیں کروں گا میں آپ کو کچھ پکچر شارٹس ہیں اس میں پڑی ہی ہیں وہ لوڈنگ جب ہوگی آپ اس کے اوپر یہ اڈو فوٹشاپ سی سی سیٹ اپ پہ کلک کریں گے یہ لوڈنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے دن جونسہ ہے اپنے ٹرائپ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ جونسہ ہے اپنے سائن ان لیٹر پہ کلک کر کے یہاں پہ یہ آپ کو ایرر دے گا کہ آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہے تو آپ نے جونسہ ہے سائن ان لیٹر کے بٹن کلک کر کے آگے انسٹالیشن کا ایک اور وڈو آئے گی آپ نے یہاں پہ سیٹ کر کے دن جونسہ ہے یہاں پہ لینگویج جونسی ہے انگلیش نارث امریکہ سلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور انسٹال کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے دن جونسہ ہے یہ ساری انسٹالیشن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور دن آپ نے کلوز کر دینا تو اس کا ایڈوب کا سفٹوئر انسٹال ہو جائے گا دن ہم نے اس کو کرنا ہے ریجسٹر وہ ہم نے کس طرح کرنا ہے اس کے لیے ہم نے کریک فولڈر میں آنا ہے اور یہاں سے آئی ٹھنگ سو جی اس کے اوپر ڈبل کلک کرنا ہے یہ ایڈوب سی سی انٹی کلاوڈ ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے فرسٹ سپ جونسہ ہوگا آپ نے یہ اس کی لینگویج ٹھوڑی سی عجیب ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس بٹن پر کلک کرنا ہے لیفٹ سائٹ پر جونسہ ہوگا دن یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے چیک باکس کو اور یہاں سے سینٹر والا بٹن پریس کرنا ہے اور دن اس کو اوکی کرنا ہے تو آپ کا جونسہ ہے اڈوب فوٹو شاپ کمپلیٹ انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد جونسہ ہے آپ نے آپ نے واپس اس فولڈر کو بند کر دینا ہے آپ نے دیکس ٹاپ پہ آنا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک فائل آجے گی اڈوب فوٹو شاپ سی سی آپ نے نیٹ بھی انٹرنیٹ جونسہ اپنا آن نہیں کرنا ابھی تک آپ نے اس پر ڈبل کلک کر کے پہلے اس کو دو تین دفعہ اوپن کرنا ہے پھر بند کرنا ہے جب دو تین دفعہ اوپن بند کر لیں سوری آن آف کر لیں گے اڈوب فوٹو شاپ سی سی کو دین جونسہ آپ نے انٹرنیٹ اپنا آن کر دینا ہے تب جونسہ آپ اس کو فری یوز کرتے رہیں گے یہ تھوڑا سا ہیوی بجین ہے پر اگر آپ کے پاس کوٹو ڈبل ہے یا کوٹو کوارٹ کور آئی فائیو لیپ ٹاپ ہے تو آپ ایزیلی اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پینٹی ایم فور ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پر دھیان رہے کہ جونسہ فالتو سوری ایر آپ اس ٹیم آف کر دیں یعنی کہ سکائپ ویارہ ہو گیا جن سوری ایر کی ضرورت نہیں ہے آپ یہاں پر رائٹ کلی کر کے ان کو ایزیٹ کر کے بند کر لیں تو یہ ہمارے پاس فوٹو شاپ کا سی سی ورژن اوپن ہو گیا ہوا ہے یہاں پہ کافی قسم کی سیٹنگ کا باہر ہی ہے اب اچھاں تک اس فوٹو شاپ کو یوز نہیں کیا اس کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے اور یہ چیز ہے کیا پر جو بندہ اڈاو فوٹو شاپ کو سیکھ گیا اس کے لئے آگے جا کے بہت سے مواقع ہیں اکثر کمپنیز اس کو ہائر کر لیتی ہیں اس کی بھی اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے چونسی ہے پچاس ہزار سے سٹارٹنگ ہوتی ہے اور دو، دھائی لاکھ تک اس کی جاتی ہے اگر آپ اس میں ٹوٹل ایکسپرٹ ہو جائیں گرفکی ڈیزائننگ میں یہاں پہ کافی زیادہ جونس ہیں یہ ٹول بار ہیں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی جی تو آپ نے یہاں پہ ونڈو میں آنا ہے یہ ونڈو کا اور یہاں پہ ورک سپیس ہے اس پہ جانا ہے اور یہاں پہ ریسیٹ اس سیشنل اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو اس کی جونسی ابھی فلال جو میرے سامنے سیٹنگ ہے وہ ہی آپ کے پاس بھی سیٹنگ آ جائے گی سیم تو سیم تو اس طرح آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو میرے پی سی پی شور رہا ہوگا وہ ہی آپ کے پی سی پی شور رہا ہوگا آج کا فرس ٹیٹوریل جونسہ تھا وہ یہاں پہ میں اقتدام کرتا ہوں نیس ٹیٹوریل میں میں جونسہ آپ کو اس کی فنکشنز بغیرہ بتاؤں گا یہ یہاں پہ جتنے ٹولز ہیں ہم ان کا استعمال کس طریقے سے کس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور دین جونسہ ہم اس کی ایکسسائزز کریں گے جس میں ہم کچھ ڈیزائن بنائیں گے کمپلیکیٹڈ ڈیزائن اور ایزی ڈیزائن بھی بنائیں گے تو تب تک کیلئے جونسہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیجئے میں ڈیلی بیسی سپیس کا ایک ٹیٹوریل اپلوڈ کروں گا آپ ضرور اس کو دیکھیں اور اپنے جونسہ ہے دوستوں کو بھی بتائیں ہمارے چینل کے بارے میں پیسٹ آن لائن اردنگ میٹر یہاں پہ سبکرائب کریں ہمارے چینل پہ نیکس ٹیٹوریل تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے